سندھ حکومت نے مزدور کارڈ جاری کر دیا تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا سندھ کا دو میسائل رکھنے والوں کو بنظیر مزدور کارڈ دیں گے جب مزدور خوش ہوگا تو محشت بہتر ہوگی ملک میں تاریخی مہنگائی اور بیروزگاری ہے محشت پی ٹی ایم ایف دیل کے تحت چل رہی ہے نہل حکومت نے آئی ایم ایف سے دیل میں عوام مفات کو سامنے رہی رکھا پیپلز پاکی مزدوروں کو ان کا حق دلوائے گی ایو بی آئی بھی صوبوں کو ملنا چاہیے الیکشن کمیشن نے اینو دوسرون انچاس کے زمنی نتائج روکنے کا حکم جاری کر دیا دوبارہ گنتی سے مطالق نون لیگی امیدوان مفتاہ اسماعیل کے درخواست سامات کے لیے مقرر کر دی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن چار مئے کو سامات کرے گا وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کی ساکھ برقرار رکھنے کا باہد حل الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور ٹیکنالوجی کا استعمال قرار دے دیا الیکشن ریفارمز کے لیے اپوزیشن کو دعوت دے دی ٹویٹ کیا کہ ایک سال سے اپوزیشن کو انتخاب اس لحاظ پر تعاون کا کہہ رہے ہیں انتخابی شفافیت کے باعث جمہوریت دھی مضبوط ہوگی عمران خان کو عوام نے مسترد کر دیا مستعفی ہو جائیں مریم نواز کا ٹویٹ میں مطالبہ کہا دسکا میں نون لیگ نے آپ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا کراچی میں اینے دو سو ننچاس میں پی ٹی آئی آخری نمبر پر آئی لیکن خان صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے اور غیر ملکی فنڈنگ کیس سے بچنے کے لیے بہانے نہ بنائیں اینے دو سو ننچاس کے زمنی الیکشن میں دھاندی نہیں ہوئی نون لیگ اپنی بدنظمی کی وجہ سے ہاری نون لیگ کو دوبارہ درخواست دینے کا حق ہے وزیر تعلیم سندھ سعید گنی کا رد عمل کہا پاتھی کو پورے ہلکے میں ری پولنگ کی تجویز دی ہے یقین ہے کہ انہیں دوبارہ شکست ہوگی مفتا اسماعیل بری طرح ہاریں گے کمر زمان کائرہ کہتے ہیں ہماری کامیابی کو دھاندی کے ناروں میں چھپانے کی کوشش کی گئی دورانے الیکشن کسی جماعت نے شکایت نہیں کی اینے دو سو ننچاس پر ووٹر ٹرن آؤٹ 21.6 فیصد رہا فافن نے 27 پولنگ اسٹیشن پر گنتی کا مشاہدہ کیا چار پولنگ اسٹیشن پر فارم 45 پولنگ ایجنٹس کو محیع نہیں کیا گیا پولنگ اسٹاف نے سات پولنگ اسٹیشن کے باہر فارم 45 نہیں لگایا فافن کی ریپورٹ جاری ہوشیار خبردار پاکستان میں کرونا کی زیادہ محلی کفریقی اور برازیلی اقسام آ گئیں وزارت قومی صحت نے تصدیق کر دی عوام کو زوابط پر عمل کی ہدایت وبا نے 24 گھنٹوں میں مزید 146 زندگیاں نگل لیں مجموعی امباد 17957 ہو گئیں مزید 4696 وارث میں مبتلا ایکٹیو کیسز 9553 ہیں کراشی میں کرونا 120 کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کا ایکشن مارکیٹ سیل کر دی گئی حیدر آباد کے علاقے قاسم آباد میں بھی دس دکانیں سیل نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کا یومی علی پر جلسے جلوسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ مجالس کے انعقاد کی مشروط اجازت دی جائے گی مجالس میں محدود افراد شرکت کر سکیں گے کرونا صورتحال میں حکومت کا عالمی فرائٹ آپریشن اسی فیصد کم کرنے کا فیصلہ سی اے اے نے نوٹ امجائی کر دیا جہانگیر ترین پر نوازش یا مجبوری یوٹیلٹی سٹورز نے ایکس میل ریٹ سے دس روپے پی کلو مہنگی چینی خرید لی حکومت نے ایکس میل ریٹ اسی روپے کلو مقرر کیا چینی نوے روپے پی کلو کے حساب سے چالیس ہزار میٹر اپ ٹن خریدی گئی ذرائع کے مطابق چینی جہانگیر ترین کی شگر مل سے خریدی گئی ترین کی شگر مل زیدی و شگر مل نے سب سے کم بولی دی تھی اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مقفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفیت گویا ہے تر عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول